اچھا موسیق موبائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے احادیث آتی ہیں ہمارے پاس بہت سی تو حوالوں کے ساتھ آتی ہیں حوالے بعض اوقات غلط بھی ہوتے ہیں وہ کسی نے کر دیا اس نے آگے فاروٹ کر دیا اس طرح کی صورتیار ہوتی ہے لیکن خاص طور پر جو احادیث باقاعدہ حوالے کے ساتھ ایک صحیح حوالے کے ساتھ اگر کوئی فاروٹ کرتا ہے تو آپ کے پاس آتی ہے تو کیا اسے آگے فاروٹ کر سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ سنوی سنائی آدمی کو جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ سنوی سنائی بات کو آگے بھیج دیں تو اب جس طرح اس نے نیچے حدیث کا حوالہ لکھا ہے تو وہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تو جب تک کسی مستند سورس سے نہ آئے کہ ہاں بھی کسی عالم دین نے آپ کو بھیجی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ یہ آدمی جو بھی بھیجتا ہے وہ آثنٹیک ہی بھیجتا ہے اس کو تو آپ آگے فاروٹ کر رہے ہیں ورنہ ہرکس ہم کوئی فاروٹ نہ کریں حدیث شریف آتا ہے کہ جو جان بوچ کی مجھ پر بہتان بانتا ہے وہ اپنا ٹھکانا جان بانتا ہے